موسیقی چارجز کیا ہوتے ہیں یو ایف جی چارجز ان اکونٹڈ فور گیس چارجز ہوتے ہیں اور یہ لائن لوسز کی طرح ہوتے ہیں ابھی پہلے جو پریکٹس چلی تھی اوگرہ کی طرف سے جو الاؤڈ تھا اوگرہ کیونکہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ تھا کہ نیچرل گیس کے لیے تو سکس پرسنٹ چل رہا تھا سکس سیان پرسنٹ لیکن یہ جو ایل این جی کے کنزیومرز اور سپلائرز تھے مطلب ایل این جی کے سسٹم میں یو ایف جی چارجز گیارہ سے سترہ پرسنٹ تک اللاؤڈ تھے لائن لوسز کہہ لیں جیس طرح بجلی میں ہم الیکٹری سٹی میں لائن لوسز کہہ اور یہ اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ اس کی ریکوری جو گیس ڈسٹریبیشن کمپنیز ہیں ان سے کی جاتی تھی اور ریکوری کے دوران ایسے کہہ لیں اتنی پرسنٹیج کو ان اکانٹیٹ فور کر دیا جاتا تھا کہ یہ لیکیج اور دوسری مد میں چلو گیارہ سے سترہ پرسنٹ چھوڑ دو اب وہ لے کے آگے سکس سیون پرسنٹ تک تو یہ گیس کا جو اتنا بڑا والیوم ہے اگر ہائی ایس دیکھیں سیونٹین پرسنٹ لویس دیکھیں سکس پرسنٹ تو گیارہ پرسنٹ والیوم کا اب ان کو ایسے سمجھ لیں پیسے پی کرنے پڑے اب ان کو کتنا اثر ہوگا ایس این جی پی کو اور ایس ایس جی سی کو ان کی پہلے کیا یو ایف جی چارجز تھے جو ایس این جی پی ہے اس کے الیون پرسنٹ تھے پہلے یو ایف جی چارجز اب ریڈیوز ہو کے سکس پرسنٹ تری ہو گیا تو تقریباً فائی پرسنٹ کا اس کو فرق پڑے گا ٹھیک تھا کی سمجھا اور جو ایس ایس جی سی ہے اس کو بڑا ہٹ کرے گا یہ ایٹین پرسنٹ اس کے یو ایف جی چارجز تھے اوگرہ کے سی سی این سے پہلے تو یہ بھی سکس پوائنٹ تھری پہ آ گیا تو اس کو تو ٹویل پرسنٹ کا پڑ جائے گا اوگرہ کی جیسٹیفیکیشن یہ ہے کہ گیس جو کنزیومرز ہیں نیچرل گیس کنزیومرز ان کو سکس پوائنٹ تھری پرسنٹ کا یہ یو ایف جی پڑڑ ہے تو ایل این جی کے کنزیومرز کو بھی اتنا پڑنا چاہیے اب اس بات پہ ایس این جی پی کو بڑی تکلیف ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایل این جی ہے یہ پیٹولیوم پروڈکس میں آتی ہے اس لیے جو اس کو آلریڈی یو ایف جی چارجز مل رہے تھے یا یو ایف جی اکانٹٹ فور ہو رہی تھی وہی ہونی چاہیے اور یہ کیبنیٹ کے ڈی سی این کے بھی اگینسٹ ہے پیٹولیوم لیوی آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کی بھی کانٹرونشن میں ہے یعنی اس کے بھی اگینسٹ ہے تو اب یہ کیبنیٹ کی ڈی سی این کی جو بار بار بات کر رہے ہیں تو یہ کیبنیٹ کا ڈی سی این کیا تھا یہ کیبنیٹ کا ڈی سی این یہ تھا کہ یہ جو آر ایل این جی ہے اس پہ جو ایکچول یو ایف جی ہے وہ اکانٹ فور کی اس کی پرائس کو ریٹرمن کرتے ہو اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے پانچ سال سے جب سے آر ایل این جی آ رہی ہے ایک سپیسفک فارمولا جو فیڈل گورنمنٹ کی طرف دیا گیا ہے اوگرہ اس کے مطابق یہ یو ایف جی کا فارمولا تیہ کرنے کا پابند ہے اس لیے ایک یونی لیٹر لی سی این لے کہ سکس پائنٹ تھری پرسنٹ تک اسے لانا یہ انتہائی انجسٹیفائیڈ بات ہے اور اس بات کو ایس این جی پی کے سپوکس پرسن نے فردر الیبوریٹ کیا کہ سپریم کورٹ کے لی سی این کے مطابق جو فیڈل گورنمنٹ کا ڈیسین ہوگا اور اوگرہ کے لیے وہ بائنڈنگ ہوگا اس پہ عمل کرنا یا اس کو اکسپٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے اب جو نیچرل گیس کے لیے جو بینچ مارک یو ایف جی ہے وہ سیون پرسنٹ ہے اور اس کے لیے کوئی سیپریٹ کیٹگریز نہیں بنائے گئی نیچرل گیس کی ڈسٹریبیشن اور ٹرانسمیشن کے لیے جبکہ اب اوگرہ نے آر ایل این جی کے لیے دو کیٹگریز بنا دی ہیں جس میں ٹرانسمیشنز والے کو یو ایف جی صرف پوائنٹ تھری ایٹ پرسنٹ آلاوڈ ہے اور ڈسٹریبیشن نیٹورک کو سکس پوائنٹ تھری پرسنٹ آلاوڈ ہے اس لیے جو ایفیکٹیو یو ایف جی چارجز ہوں گے جو ایٹ دی اینڈ چارج ہو رہے ہوں گے وہ اوگرہ کی طرف سے وہ تقریباً ٹو پرسنٹ کے قریب بندے ہیں اور نیچرل گیس کے لیے سیون پرسنٹ بندے ہیں اور ایس این جی پہ یہ بھی کہنا ہے ان کے سپوکس پرسن کا کہ ٹو پرسنٹ تک ایفیکٹیو ریٹ کو لانا یہ بڑا انجسٹیفائیڈ ہے اور یہ آر ایل این جی کی سپلائی کو ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے اور جو لانگ ٹرم آر ایل این جی کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ایگریمنٹس ہیں اس کو بھی جیپٹائز کر سکتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پیٹولیوم لیوی آرڈینس نائنٹین سکٹی ون ہے اس کے انڈر اوگرہ کے پاس پاور ہے نیچرل گیس کی پرائیس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے that is پرسنٹ ٹو اوگرہ ان آر ایل این جی کی پرائیس ڈیٹرمن کرنے کا ان کے پاس منڈیٹ ہی نہیں سادہ لفظوں میں وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آر ایل این جی کی یہ جو یو ایف جی بینچ مارک ہے اس کو ڈیٹرمن کرنے کا اوگرہ کے پاس اختیار نہیں ہے یہ فیڈل گورنمنٹ ان کو ڈکٹیٹ کرے گی تو پھر وہ اس پہ عمل درامت کریں گے اکارڈنگ ڈو سپریم کورٹ ورڈی اب ان کا فردر کہنا ہے کہ ہم فیکچولی اور لیگلی سارے فورمز کو ایکسپلائیڈ کریں گے تو کنٹیس دس یونیلیٹرل ایکشن آف اوگرہ اور اوگرہ کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کو ہائر کریں گے جو آر ایل این جی کی ایکچول یو ایف جی کو کنسیڈر کرے گا اور ہمیں ریپورٹ دے گا اس کے بعد ہم فردر ڈی سین لیں گے اس سارے معاملے کی آؤٹکم کیا ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ جو بہت سے گروز ہیں وہ عوام کو بول رہے ہیں کہ یہ تو بیس روپے پہ چلا جائے گا ایس ان جی پی کا شئر پانچ پرسنٹ گیس والیوم کا ایشو بنے گا اور یہ تین گناہ کم پرائس پہ چلا جائے گا دوسری سائیڈ پہ لوگوں نے دیکھا بہت زیادہ ریڈکشن نہیں دس روپے کم ہوا ہوگا ہارلی اور اس کے بعد تھوڑی ریکاوری بھی دیکھی گئے تو اب اس کی کیا پوسیبل آؤٹکمز ہیں اس کی سب سے پہلی آؤٹکم یہ ہو سکتی ہے پوسیبلٹیز کی بات کریں تھیوریز کی بات کریں یہ ہو سکتا ہے پوس پریکٹیس کی بات کریں ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو انپریسیڈنٹیڈ کچھ ہو جائے کچھ نیا ہو جائے سب سے پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے جو ہمارے ملک میں آؤں ہیں وہ ہے سٹے آؤڈر سٹے آؤڈر مل جائے ان کو اس فیصلے کے گئے ہیں پھر لمبے عرصے تک سٹے آؤڈرز چلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دوہزار چودہ پندرہ سے بھی پہلے کا وہ فرٹیلائزر کیمیکل ٹیکسٹائل کے لیے جی ای ڈی سی کا کیس چلا بھی دوہزار بیس میں جا کے فیصلہ ہوا وہ بھی گورنمنٹ نے کافی سپریم کورٹ اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جو گورنمنٹ کی ریکوری سے لیٹڈ کیسیز ہوتے ہیں ان کو ذرا ایکس پی رائٹ کر دیا کریں ذرا فاس موڈ پہ سالف کر دیا کریں تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے اب پروبلم یہ ہے کہ بنوپلی ہے سن جی پی کی ایس ایس ڈی سی کی کوئی یہاں پہ کمپیٹیشن یا فری مارکیٹ تو ہے نہیں تو گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے انٹروین کر کے ان دونوں کے معاملات کو حل کرا دیں اور کسی بیچ کے راستے پہ آ جائیں تو سٹے آڈر ہو سکتا ہے دوسرا گورنمنٹ انٹروین کر کے اس پرابلم کو ریزولف کرا سکتی ہے لیٹر سبسیکوینٹ آؤٹکم یہ ہو سکتی ہے لانگ رن میں کہ سپریم کورٹ کے پاس کیس جائے اگر تو وہ اوگرہ کے حق میں فیصلہ کر دیں لیکن اس صورت میں ایک بڑی سیریس کریس پیدا ہو سکتی ہے آر اینجی کی شورٹ ایج کی اس لیے پوسیبل تو وہ بھی ہے لیکن وہ پروبیبل اتنا نظر نہیں آرہا اور بھرحل یہ دو تین تھیوریز ہیں جو پوسیبل آؤٹکمز نظر آرہ کہ اگر بیچ کا راستہ کوئی نکالا جاتا ہے پھر ایس اینجی بی پہ فرق پڑے گا لیکن اتنا زیادہ نہیں پڑے گا جتنی ابھی نظر آرہی تھی اور اگر سٹے آرڈر مل جاتا ہے پھر واپس کچھ عرصے کے لیے اسی پوزیشن میں آ جائے گی انٹیل دا کیسز ڈیسائیڈ اور تیسرا یہ گورنمنٹ اس ایشو کو ریزولف کرا دے اور یہ ایک کرائسیس سے بچ جائے تو آپ کو اس سٹویشن میں کیا کرنا چاہیے آپ سوچ سمجھ کے فیصل ہیں اور ان ساری چیزوں کو اکاؤنٹ فار کریں اگر آپ کو ایک بائنگ اپرچونٹی کرنٹ ریٹس پہ نظر آ رہی ہے تو آپ سارے پیسے نہ ڈالیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی گرائسیس کی سٹویشن پیدا ہو سکتی ہے تو سپیسفی کی سٹوک کے لیے کیش بیگ اپ پہ رکھیں اور مائنڈ میں پھر رکھیں کہ سٹوپ لازز کہاں پہ کرنا ہے سٹیٹ جیز کو اگر آپ فالو کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ آج کے سیشن تھا تینکیو بری میں